اور پھر بلاؤل صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ نواز شریف کیوں چیلنج سے ڈر رہے ہیں کیوں ڈر رہے ہیں جگڑا صاحب اللہ کرم کبھی نہیں ڈریں چیلنجز انہوں نے ہمیشہ فیس کیے ہیں بڑے بورڈلی فیس کیے ہیں ان کے چیلنجز جس طرح انہوں نے فیس کیا ہے وہ تو پاکستان میں ایک تاریخ بن چکی ہے جو دیکھیں چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے انہوں نے کونسی قربانی نہیں دی انہوں نے اپنی بیگم کی قربانی دی انہوں نے اپنے والد صاحب کے جنازے میں شرکت نہ کرنے کی قربانی دی کیا کیا چیزیں ہیں جو میں آپ کو گنوا ہوں جو انہوں نے اس کے لیے قربانیاں نہیں دی نواز شریف کبھی قربانیوں سے نہیں لڑتا لیکن یہ ہے کہ بلاوت صاحب ان کے دیکھنا میں یہ ضرور دورا ہوں گا بلاوت صاحب اپکپنگ ریڈر آف پاکستان میں کبھی بھی کسی کی بڑا ہی نہیں کرتا یہ میری عادت نہیں ہے لیکن یہ تو دیکھیں کہ ان کے والد صاحب نے خود کہا ہے کہ he is too young and he needs to learn اور میں ان کی وہ کر رہا ہوں کوچنگ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ he is the future upcoming politician of the country ہم welcome کرتے ہیں ہم کہیں خدا کریں کہ وہ اپنے مدار جان کے مقابلے کا ساتھ جانبان جائے ہم والدہ کا جو اس کی ایک ریپوٹیشن ہے ہم کبھی پرانی کہیں گے والدہ صاحب کے ساتھ میرا بڑا اچھا وقت جگڑا صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے تین بار اپنی مدد پوری کرنے میں وہ ناکام رہا اس کو تین بار جلدی سے گھر بھیج دیا گیا وہ چوتھی بار کہاں مدد پوری کرے گا آج تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ آنے والی حکومت کیا مدد پوری کرے گی کرنواز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو اس بار پانچ سال پورے کر پائیں گے سر انشاءاللہ میں تو یہ کہتا ہوں پانچ سال تو پانچ سال کی بات ہے اب یہ تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو حالات ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ ان کو انشاءاللہ جب آئیں گے اور آنے کے دن نزدیک ہیں ان کے انتخابات میں چند دن رہ گئے ہیں اور نواز شریف انشاءاللہ واپس وزیراعظم کی صورت میں پورا ملک کہہ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں ملک کہہ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں